جی ناظرین اسلام علیکم پاکستان میں آپ کا ہسپیتہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پورا معذرت کے ساتھ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایمکی ایم پاکستان کے رہنما اور ایمکی ایم پی ایم جناب غلام جلانی صاحب کے ساتھ غلام جلانی صاحب یہاں کے کنسرن ایم پی ایم ہیں آج بقول جلانی صاحب کے کی ایک خدائی ہوئی ہے گیس کی غیر قانونی کنیکشن جبکہ گیس کی کنیکشن پر پابندی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اور ایک گیر قانونی کنیکشن کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر اور کہاں پر یہ گیر قانونی کنیکشن ہو رہی ہے سوئی گیس کی اور ایک سردن گیس کمپنی کیا کر رہی ہیں اور یہاں کے جو ڈی سی صاحب ہیں جن کا کام ہے اس طرح کی جو گیر قانونی سرگرمیوں کی روز تھام کو یقینی بنانا وہ کہاں ہوتے ہیں کن بن کمروں میں کن چل کمروں میں ہوتے ہیں ایم پی ای صاحب کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈی سی آفیس پورا اس وقت کیا ہے ایک ہی سیاسی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہے پاکستان پیپس پارٹی پاکستان پیپس پارٹی کا ایک کارکن بھی جائے اور کوئی بھی چیز مطالبہ کرے فیل فور جو ہے اس پر عمل دارامر کیا جاتا ہے سلام علیکم سر جی والیکم حجی جلالی بھائی کیا ہو کیا رہا ہے گیر قانونی خدائیاں گیر قانونی قبضہ ہو رہا ہے ڈی سی آفیس کی طرف سے کوئی کسی قسم کی خبر نہیں لی جاتی ہے کیا کہنا چاہیں گے سر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بہت شکریہ آپ کا حفیدہ بھائی اتفاق سے آج میں جو ہے اپنے آفیس سے جب نکلا ہوں صدر سے اور میں قرنگی میں داخل ہوا ہوں تو مجھے اچانک جو ہے وہ بارہ ہزار روڈ پہ جو چکرہ گوڑ سٹرہ پہ وہاں سے جو ہے وہ پوری فٹ پارٹ کی اوپر خدائی ہوتی بھی نظر آئی میں کنٹینیو جو ہے وہ اس کی ویڈیو بناتا رہا خودی اور جب میں سات ہزار روڈ تک پہنچا ہوں تو وہاں تک یہ خدائی جو ہے وہ چل رہی تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی ٹھیکے دار کے لوگ کام کر رہے تھے جب میں وہاں رکا ہوں اور میں نے ان کو پوچھا تو انہوں نے جو ہے بتایا کہ ابھی یہاں پہ موجود تھا ہمارا سپروائزر اور وہ ابھی آ جاتا ہے اتفاق سے وہ بھی کہیں سامنے سے صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے اور انہوں نے اپنا تاروں جو ہے وہ SSG کے امپلائی کے طور پر کروایا کہ میری سپروائزن میں یہ کام ہو رہا ہے تو میلا اچھی بات ہے اگر عوام کی سہولت کیلئے کام ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نو سی ہوگی کی ایم سی کی ڈی ایم سی کی یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کی SSG کو جو ہے وہ کوئی نو سی ملی ہوگی تو وہ کسی بھی قسم کی نو سی دکھانے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھے اس لئے تیار نہیں تھے کہ ان کے پاس قسم کی کوئی نو سی جو ہے وہ موجود ہی نہیں تھی ہم بھی اتفاق سے پہلے گورنر ہاؤس کے ملاد میں اس سے پہلے الیکشن میں بھیجی تھے اور جب وہاں کے دکانداروں نے بتایا کہ ان کے بڑا ہی رویہ جو ہے وہ جارہانہ تھا ہمارے ساتھ اور کسی ایک سیاسی پارٹی کا انہوں نے کہا کہ ان کی آشیر باد بھی ان کو یہاں پر حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ تمام دکانداروں جو ہیں وہ در کی وجہ سے ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس کے بعد پھر میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے بولا کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں آپ ڈی سی صاحب سے بات کریں ڈی سی صاحب کو میں نے چار کالے کی لیکن ڈی سی صاحب نے ہماری کال اٹھانا مناسب نہیں سمجھا جب میں نے ڈی سی صاحب کو کال کی انہوں نے میری کال اس وقت نہیں اٹھائی اس کے بعد پھر میں نے بھی اپنے ایم پی آفیس میں آگے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے میری کال اٹھائی میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ پرمیشن دیئے تو انہوں نے کہا ہے میں نے دیئے تو میں نے مجھے بھی وٹس اپ کر دیں تاکہ میں بھی میڈیا کو اور جو دپارٹمنٹ سے میری بات ہوئی ان کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ تمام چیزیں جو ہے ڈی سی آفیس سے اپروول ہوئی ہیں تو کی ایم سی کے میرے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس سے کسی قسم کی کوئی این او سی جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی علاقے کے اندر کے لیے آسے دو سال پہلے جو ہے وہ ایس ایس جی نے چار لاکھ چار کروڑ پچانوے لاکھ روپے کا ایک چلان جمع کر آیا تھا اور اس پہ تمام کام جو ہے وہ ہماری ہی سپرو وزن میں کمپلیٹ ہوا تھا یہ مین روڈ کا جو کام ہے یہ بلکل نیو کام ہے اور یہ کچھ سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس کام کو جو ہے بداؤڈ چالان جو ہے جو میری کیم سی کے لوگوں سے بات ہوئی انو افیشل تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریبا اٹھائیس لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایک اسٹیمنٹ بنا کے جو ہے وہ ٹھیکے دار کو دیا ہو ہے اگر وہ برد کر آئے گا تو پھر ہم اس کی انو سی جو ہے وہ ایشو کریں گے مجھے ڈی سی صاحب کا روئیہ جو ہے معذرت کے ساتھ بہت ہی جہرانہ لگا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس وقت وہاں پر علاقے کے ڈپٹی کمیشنر کے طور پر نہیں بلکہ کسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر مجھے نظر آئے اور پھر انہوں نے بولا کہ میں کل دیکھوں گا کام کون روکے گا تو انشاءاللہ میں ان کو بتاؤں گا اچھا ڈی سی صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے آپ کو کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے یہ بات کہی تو میں انشاءاللہ کل صبح ان کو بتاؤں گا بھی کہ میں کون ہوتا ہوں اور کس طریقے سے میں اس کام کو جو ہے وہ رکواتا ہوں اچھا سر یہ روئیہ اختیار کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ ایک عمامی نمائندے ہیں ڈی سی صاحب کی اپنی اتھارٹی ہے اس کو تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں مگر اس قصو گفتگو ایک سیٹنگ ایم پی کے ساتھ ہونا چاہیے اسی بات کا مجھے افسوس ہے کہ ماشاءاللہ وہ پڑھے رکھے جو ہیں وہ ایک نوجوان ہے بھی اور آگے ان کا بہت بڑا کیریئر پڑھا ہو ہے لیکن جس طریقے کا روئیہ ان کا تھا اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس عہدے کے قابل ہیں اور جو انہوں نے بات کی ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں ان کو کل دوں گا اور وہ بول رہا ہے کہ میں صبح آپ کو این او سی جو ہے بنا کے دوں گا اب صبح آپ کیوں این او سی بنا کے دیں گے جو ہے وہ کام جو ہے چار دن سے چل رہا ہے تو چار دن سے بدار ہاں میں نے کہا تھا کام کر لو تو کر لیں گے تو بھائی آپ جو ہے کہ اب صبح سنگ کے وزیراعالہ ہیں وزیراعالہ کو بھی اختیار نہیں کہ وربلی کسی کو جو ہے آرڈر پاس کرے جو بھی آرڈر ہوگا چاہے وہ ایک روپے کا ہے یا ایک کروڑ روپے کا ہے جو بھی نوٹفیکیشن ہے جو بھی پرمیشن ہے جو بھی این او سی ہے وہ رائٹنگ میں ہوتی ہے آپ مجھے بولنا ہے کہ جی میں نے وربلی بول دیا لیکن انڈر ہینڈ طور پر جو ہے وہ اس میں کچھ لوگوں کی جو ہے انوالمنٹ آئی ہے اور میں نے ان کے بڑوں سے بات کی ہے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو کوئی دیار میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور وہ وہی لوگ ہیں جو مجھ سمیتھ پیپس پارٹی کے کسی اہدہ دار کو چھوڑنے کے جو ہے روہ دار نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ان کا روئیہ گالی گلوچ تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور میری اس حوالے سے جاوشک سے سب سے بات ہوئی اور آج بھی میں نے ان سے کنفرم کیا کہ میں پہلے کنفرم کرلوں لیکن انہوں نے چار دفعہ کال کرنے کے باوجود دی میرا فون جو ہے چلیے میں میسیجز بڑے چلے ہیں آپ کے خلاب کہ آپ جو ہے ایک انسان دشمن روئیہ اختیار کر رہے ہیں اور یہ جو ہے علاقوں میں ہی جانا تھا یہ کنیکشن کو اور آپ اس کو روک رہے ہیں اس میں کیا صداقت ہے دیکھیں وہ علاقہ میرے اپنی کانسٹنسی ہے یہ تو اٹھائیس لاک روپے کام ہے نا اس پہ چار کروڑ پچانوے لاک روپے کا ایک ایک گلی میں جو لائن ڈلی ہے وہ ایم کی ام نے ڈلوائی تھی ایم کی ام کے دور میں ڈلی تھی وہ وہ کسی اور جماعت نے نہیں ڈلوائی تھی وہاں پہ سائیبریج کا کام ہو رہا ہے وہ ایم کی ام کرواری ہے وہاں جو پانی کا کام ہو رہا ہے وہ ایم کی ام کرواری ہے یہ کام گیس والے جو ہے ایس ای جی والے سوینگ گیس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا انٹرنل کام کر کے جس کا انہوں نے چار گھڑ پچانوے لاک روپے کا چیک پہ آرڈر دیا تھا وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے جا چکے تھے اس کے بعد گورنمنٹ کی طرح سے پابندی لگنے کی وجہ سے یہ کام جو ہے مین روڈ والا یہ وہ نہیں کر سکے تھے آج دو سال کے بعد وہ آئے ہیں اور انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے اسی چار گھڑ پچانوے لاک کے چیک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ میجے بتائیں کہ کوئی بھی جو ہے چیز دو دو سال تک چلتی کبھی بھی نہیں چلتی کسی ڈیپارٹمنٹ میں تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ڈی سی صاحب ان کے پریشر میں آئے اس جماعت کے اس ذمہ دار کے یا اس کے باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ دی سی صاحب نے وہ پیوز پارٹی کے پریشر میں آکے یہ کام جو ہے وہ اس طریقے جی بس صحیح میں نے بول گئی ڈی سی کو سر وہ تو بالکل ایک امپارشل ہوتا گھر جانب دار ہوتا ہے ڈی سی آفیس اس کو کسی بھی پارٹی کے پریشر میں آکے جب وہ اس پہ خدا ہی کریں گے تو اس کی ری کارپٹنگ کا کام کیسے ہوگا جب آپ اس کے جو بھی چارجی سے چالان بھریں گے نہیں تو یہی وجہ تھی جب میں نے وہ کام رکھوایا ہے یہ آواں ہماری ہے اور صرف دو تین انٹرنٹ کنیکشن جو تھے وہ ہونے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم خود کروا کے دیں گے جب ہم تیکھر پانچ کروڑ روپے کا یہ کام جو سر کٹنگ کا تھا اور اس کے اندر جو پائیں ڈلیں ہیں وہ بھی اربو روپے ستر یا پیسٹ اربو روپے کروڑ کا کام تھا جو یہ ہوا ہے ٹوٹل اس علاقے کے اندر کیونکہ وہاں پہ گیس کا بہت زیادہ پرابلم تھا تو جب یہ کام کرایا تو باقی یہ کام کرانا ہمارے لئے مسئلہ نہیں تھا لیکن چند پیسوں کے حوث میں جو ہے وہ اب اس کو میں پارٹی کا ان کا ذمہ دار کہوں بھی بس پارٹی کا یا ان کا جو ہے وہ بے لگام گھوڑا کہوں میں اس کو علاقے میں کام ایم پی اے گرا رہی ہے تو کنیکشن ہونے سے ایم پی اے گے جو ہے وہ روکے گا ایم کی ام کا مجھے یہ بتائیں جب پورے علاقے کی ایک ایک گلی میں پورے یو سی ٹوئنٹی فور کا جو ایریا ہے اس کی ہر گلی میں یہ کام آسے ڈیڑھا سال پہلے ہو چکا تھا اور اب گیس کے لوگ پریشر کی وجہ سے دوبارہ اس کام کو جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے لیکن اس میں جو ہے جب تک گورنمنٹ کا چلانا پیٹ نہیں کریں گے تو اس کی ریہیبیٹیشن کس طریقے سے ہوگی انہی پیسوں سے ہوتی ہے نا اس کو جہاں وہ کچھ لوگوں نے اپنی پاکٹ منی کے طور پر استعمال کرنے ہی کوشش کی ہے اور میری اطلاعات کے مطابعی ففٹی پرسنٹ پیمیٹ جو ہے وہ لوگ یہاں سے لے بھی چکے ہیں اس ٹھیکے دار سے جو ریزیجنشل اریہ ہے ان کے لوگوں جو وہاں پر ٹھیکے دار کام کرنے آیا تھا اس کو پی آرڈر بنانے کے بجائے اس نے جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے ان لوگوں کو اور انشاءاللہ وہ بھی ہم جل جو ہے وہ منظر آپ پر لائیں گے یہ کسی کا فنڈ استعمال ہو رہا ہے یا جو وہاں کے رہائشی ہیں ان سے کچھ پیسے لیے جا رہے ہیں گیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ان کے بلز آتے ہیں اس کے اندر جو ہے مینٹیننس کے نام پر بھی پیسے لے رہا ہوتا ہے اور یہ کام ہو چکا نا پہلے یہ تھا اس طرح مین لائن کا کام رہ گیا تھا باقی تمام لیکن ابھی گیس کی جو پرابلم ہے اس کی ویڈا سے انہوں نے ایک نیو کنیکشن ان کو جو ہے وہ باہر سے اس لائن میں ملانے کے لیے یہ باہر کی پائپ لائن ڈالی ہے اور اس کا جو ہے اگر آپ میں بٹھا کے دیکھیں تو جو پرانا کام تھا اس سے کسی قسم کا کوئی کنسن نہیں تھا جنالے میں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیے کیا سوئی گیس کی کنیکشن علاوڈ ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اب یہ بتائیے ایک کنیکشن سے ملے دس کنیکشن سے ملے یا پچاس کنیکشن سے ملے جب آپ نے وہاں پہ ستی رسی کروڑ روپے کا کام کر دیا تو یہ چھوٹے سے کام کے لیے جو ہے وہ اتنا اس کو جو ہے لینٹی کرنے کی دو سال تک اس کو پینڈنگ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے میری ادنان سے کافی دفعہ بات ہو یہ جو جی ایم ہے کورنگی کا سوئی گیس کا آپ اس سے کنفرم بھی کر لیں اور اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پابلہ میں سارے چیزیں ہیں جیسے ہی گیس کی میں ابھی یہ لائن ڈالنے کے بعد وہ کس طریقے سے گیس منیج کریں گے لوگوں کے گھروں میں تو آدھے گھنٹے کے لیے گیس نہیں ہے صبح کے ناشتے کے بعد فوراں گیس چلی جاتی ہے اس پہ ڈی سی صاحب دیکھیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے اس پہ کسی کس کی آپ جیسے جو کنسرن لوگ ہیں ان سے کوئی میٹنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس چیز پہ ڈی سی صاحب کو کیا ہے جاگنا چاہیے تھا کی عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں اب بجلی کی تو لوڈ شیئرنگ کا سنا بھی تھا دیکھا بھی تھا اب گیس کی بھی لیٹ شیئرنگ شروع کی ہے عوام جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور بجائے ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے اور ایک غیر قانونی چیز ہو رہی ہے جس کی کوئی نو سی نہیں ہے اس پہ اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو اس پہ وہ خائف ہو جاتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے کام روکا ہے تو اس کے بعد ڈی سی صاحب سے وہ تمام لوگ جو ہے وہ آن لائن تھے اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اسی لیے نہیں اٹھایا کہ پہلے وہ اپنی پوری جو ہے وہ ورکنگ کر لیں کمپلیٹ کر لیں کہ میں نے آگے سے جواب کیا جینا ہے اور ان کے بعد جواب کوئی تھا نہیں کیونکہ چھوٹا سا جو دس گریٹ کا یہ پانچ گریٹ کا جو آفیسر ہیں وہ بھی اگر کسی کوئی چیز دے گا تو رائٹنگ میں دے گا میں جا کے بول دوں کہ جائیں جا کے آپ جو ہے وہ بھی پیٹر پر جائیں اس کو آگ لگا دیں میں بولوں کہ جائیں آپ جی آفیس میں جائیں اور پچاس لائسنس اس لے کے بنوالے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں مجھے وربلی کیا چیز ہے لیکن اتنا ان کا خفا ہونا اور پہلے سے اپنے آپ کو پرپلی جو ہے تیار کرنا ہے کہ جی میں نے دیئے پرمیشن بھائی آپ نے دیئے تو آپ مجھے بھی وٹس اپ کر دیں دی سی صاحب کو اجازت ہے کہ وہ سوئی گیس کنیکشن کی اجازت دے سکے یہ میں کل کمیشنر صاحب سے پہلے بات کر لوں میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے تمام ڈپٹی کمیشنر کو دیوی ہے یا اسسٹنٹ کمیشنروں کو دیوی ہے جو یہ کام یادو ڈی ایم سی کرتا ڈی ایم سی کا اڈبنیسٹریٹر کرتا یا ڈی سی وہ مینسپل کمیشنر کرتا یا کم سی کا کرتا جو بھی کرتے یا سن گورنمنٹ کا کوئی آفیسر کرتا آپ ایڈبنسٹریٹریٹری مینٹین کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں وہ کام آپ سے ہو نہیں رہا ڈیلی کی بنیاد پہ ہر دوسرے تیسرے دین ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے ڈکیتی لوگ اپنے لاکھوں روپے کے کاروبار سے دودھ کی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں لیکن آپ نے کسی ایک کا چلان کیا آپ بڑے اماؤنڈ کی چکر میں میں تو یہ سمجھوں گا بہت بڑی خبر چلی ڈی سی آفیس کے خلاب اے ڈی سی صاحبان لگے میں ہیں وہاں رشوت کا بزار گرم کر رہے ہیں جو بھی پی آر سی نمسائل وغیرہ بنانے کی چکر میں بڑے پیمانے پیسے لیے جا رہے ہیں دوسر یہ ڈی سی آفیس کیا ایک سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے یا عوام کے لیے ہوتا ہے آپ کے توسط سے یہ بات بھی میں یہاں رکھنا چاہوں گا جو بھی سائلن جاتے ہیں وہاں پر ان کے لیے فیٹنگ روم تک کا بندوست نہیں ہے اپنے لیے ڈی سی آفیس دیکھا ہے آپ نے ایسا لگتا ہے ڈی سی آفیس کے پاس جانے کے بعد کہ کسی بہت بڑے ترقی آپ تک اسی ملک میں آپ آئے ہیں کتنا بہترین طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے سر اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے ڈی سی ہے جس میں شہریہ ارگل محمد تھا جی جی ویری کمپیڈنٹ آفیسر صحیح ہے اس کے بعد ارفان سلام صاحب آئے جو میری ہی ٹانوور میں آئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ بھی لوگ بھی اس سے ملے ہوں گے سارے چیزیں ہیں اور بالکل اماندار اور سارے چیزیں تھیں لیکن مجھے زیدی صاحب کا بالکل سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان سے جو بات پوچھی جائے اس کے اگینس میں ہی ان کے پاس جو ہے اس کا آنسر موجود ہوتا ہے اور پروپر جو چیز ہو رہی ہے اس وقت قرنگی میں لینڈ گیرپنگ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایمپلیمنٹ نہیں تو انشاءاللہ اگر آپ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو معاملات ہیں وہ ایسے طریقے چلتے رہیں لیکن ڈی سی صاحب کا رویہ اور پھر جاوی شیخ صاحب کا رویہ جو ڈسٹرک کے صدر ہیں یہ ہمیں کچھ کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اگر آپ جسے کرتے درتے لوگ خدا نے جن کو عزت دی ہے یہ کھڑے ہو جائیں اور پابلک ایشیوز حل نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے تھوڑی سی کتائی سمجھتے ہیں اب نہیں نہیں سر میں اس کو کتائی نہیں کہوں گا بہت ساری جگہاں پہ جو ہے وہ مسئلہت سے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن جو مین ایشیوز ہوتے ہیں اس پہ آپ اس بار کی تائید کریں گے میری کہ میں without کسی اس کے جو ہے وہ کوت پڑتا ہوں اس معاملے کے بیچ میں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ عوام کا جو بھی اس میں فائدہ ہے وہ عوام تک ڈیلیور ہو سکے اور انشاءاللہ کل سے آپ کو جو ہے وہ ایک نئے روپ میں جو ہے وہ کورنگی کا ایم پی نظر آئے گا